اسلام علیکم جی ویلکم ٹو جی ماشاءاللہ پیجن اولوپے جی میں امید کرتا ہوں میرے سب دو سب آپ بھائی ٹھیک ہوں گے اور پاکستان میں جو پاکستان سے باہر ہیں جتنے بھی کبوتر پرور ہیں ماشاءاللہ جی میکا شوک اچھا جا رہا ہوگا اور وہ خود بھی اچھے ہوں گے اور میری ان بھائیوں سے اپیل ہے کہ یار چینل کو زور سسکرائب کر دیا کریں ویڈیو دیکھ کے نہ جایا کریں صرف ایک شیئر کر دیا کریں اور ایک لائک کر دیا کریں آپ دوستوں کا کچ بھی نہیں آگا یار تو آج کا جو شوک ہے نا دوستوں بہت ہی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا مجھے امید ہے میں آپ دوستوں کے لیے پوشش کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھی ویڈیو بناوں پر اچھا سا اچھا شوک کروں اور دوستوں بھائیوں کو بتاؤں جن کو مطربادی کے بارے بھی نہیں پتا کیونکہ دوستوں میں نے جو سیکھا ہوا ہے نا تو میرا دل کرتا ہے یار میں بھی سیکھا ہوں میں نے سیکھا ہوا ہے اپنے ستاد مطرم ستاد ملکسا صاحب میاں مزیر پارٹی چیرمن پارٹی ہے بن چکی ہے جو ان کی طرف سے میری لڑی چاہ رہی ہے اور میرے پاس جو خوبتر ہیں وہ بھی زیادہ تار انہی گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ دوست پر ہی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا چلتے ہیں آپ شوک کی طرف آپ کو ایک بڑھ دکھانا سب سے پہلے میں آپ کو شوک کروں گا میل کا یہ میل بھی میں نے گفٹ نہیں مجھے لیا تھا مگر کیا میں نے پرچیز تھا مگر گفٹ کی طور سے مجھے ملے میں اس کو گفٹ ہی سمجھوں گا کہ جی کریں آپ کو شوک کرواتے ہیں آپ شوک کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ضرور چلیں چلتے ہیں شوک کی طرف سب سے پہلے یہ میل ہے آپ یہ میل کی آئیس کلوز اپ دیکھیں دوستو یہ دوستو میل کی آئیس کلوز اپ ہے ماشاءاللہ جی بہت ہی اس میں اکل ہے دوستو دیکھیں اس کی نوک دیکھیں اس کی پلک دیکھیں آنک کے اندر رنگ دیکھیں اور تل کا جو جکا ہوا وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیسے جکا ہوا ہے اور یہ بڑھ جو بہت ہی شاندار پروازی بھی ہے اور بچے بھی اڑانے والا ہے بہت شاندار نمی دیکھیں آپ اس کے آنکھ کے اندر تو ایج کا تھوڑا سا زیادہ ہوگا تھوڑا سا اتنا خاص نہیں ہے تو یہ میل ہے آپ کے سامنے دوستو اب چلتے ہیں اس کے پر کی طرف کہ اس کبوتر کو کیسا پر لگا ہوگا ہے اور کیسا ایک اچھے کبوتر کو پر لگنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ دیں یہ بھی تھوڑا سا کالی کرتا ہے تو یہ دوستو اس میل کا پر دیکھ رہے ہیں آپ دسویں نومی آٹھویں اس کی نا آٹھویں دیکھ لیں دسویں کو برابر ہے نومی تھوڑی سے نکل کرنے کے پر تھوڑے سے آگے سے نوکیں اس کی خراب ہو چکی ہیں پرانے پروں میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو نئے پروں پر لائیں گے یہ دوستو آپ اس کا پرابر جو آنا پر دیکھ لیں بگل کا سائز پر کے چڑھائی دیکھ لیں پیپر کا دیکھ لیں اور یہ تیلی دیکھ لیں دوستو کس قدر بریک ہے اور وائیوریشن بھی ہے بگل دیکھ لیں دوستو کہاں تک گئی ہوئی ہے دیکھیں کہاں تک آئی ہوئی ہے اسی طرح اس کا دوستو دوسرا پر وہ بھی انشاءاللہ تعالی دوستو یہ دیکھیں پر جب کھولتا ہوں نا تو پر یہ واپس بند کرتا ہے کہ اس کے شیلوں میں نا ان جگہوں پر میں طاقت ہے جسے کہتا ہے کہ ایسے کھولو ایسے یہ بند ہو جاتا ہے یہ نا برا محسوس کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پا رہا ہے اور یہ دوستو اس کی تیل تیل کو میں نے نہیں چھڑا باندھا تیل ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کے پنجے ہیں دوستو نہایت ہی خوشک اور بریک اور پتلے پتلے اور جس طرح کس بڑ کو پنجے ہونے چاہیے اسی طرح کے پریلہ دوستو نیچے سے ہڈی پوری ہے یہ ہڈی ہے اور یہ جوڑا اور جوڑ بھی دوستو مناسب سے کھلے ہوں گے تو یہ پراپر جو بیڑا ہے یہ یہ دیکھیں اب دوستو جو اس کے ساتھ میں نے فیمیل لگائی ہے میں آپ کو فیمیل بھی دیں لے دوستو یہ فیمیل ہے پتھی ہے ابھی ساپ ہوئی ہے دستا دوستو یہ میرے پچاس نمبر کبوتر ہے یہ آگے انہی میں سے میں نے پتھییا میری سمجھ لے کے یہ پچاس نمبر کی پوتی ہے تو دوستو اس فیمیل کے جو مادی ہے نا وہ بھی بچپن میں میرے پاس ماں لگا لیں وہ بھی بہت زیادہ میرے پاس اڑی ہوئی ہے اور اس کا باپ جو نا وہ بھی میں نے اڑا کے جوڑوں میں لگایا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ڈلٹ ہے ان میں اکل بہت زیادہ ہے اور بہت ہی پرواز ہے دوستو یہ میرے پچاس نمبر ہے تو میں نے سوچا اس میل کے ساتھ کیوں نے اپنے پچاس نمبر کا بلیڈ ڈالوں یہ پٹھی ہے ابھی صاف ہوئی ہے پہلا دستہ اس نے ابھی صاف کیا یہ اس کی آئس کلوزر ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں اس کی آنکھ میں بھی چمک دیکھ لیں اور اکل دیکھ لیں نور دیکھیں کس طرح جھکا ویت نوک کی طرف اور آنکھ میں چمک دیکھ لیں اور پلکہ دیکھ لیں آنکھ دیکھیں کس طرح فٹنگ ہوئی ہوئی ہے دیکھیں اور اب چلتے ہیں پر کے طرف یہ دیکھیں دوستو یہ پر ہے ابھی اس نے نکالنا ہے دسما ماشاءاللہ اس کے بھی پار آپ دے سکتے ہیں اوپر سے میل کے بھی آپ نے پر دیکھیں فی میل کے بھی آپ نے اوپر سے پر دیکھیں یہ دیکھ لیں اور اس کا بھی آپ بغل کا سائز دیکھیں ابھی بچوں والی بغلی ہیں دیکھ لیں اس کی ابھی اس کی بچوں والی پیل لادا گھر ساپ کر رہی ہے بچوں والی ہے اور پروں میں شائن دیکھیں کس قدر ہے اور تیلی اس کی بھی دیکھ لیں کس طرح یہ دیکھیں پتلی تیلی ہیں اور یہ بھی برا محسوس کر رہی ہے یہ اس طرف والا بھر اسی طرح ہی اس کو لگا ہویا ہے اس کی بھی آپ تیل دیکھ لیں بلکل باندھ ہے نئی تیل مکالی ہے اس وجہ سے تھوڑی سی کم ہے تیل اور یہ اسی کے بھی پنجے ہیں یہ اس کے پنجے ہیں یہ بھی نیچے سے پریل ہے پراپر کلر اس کا یہ ہے دوستو جب ہی میں آپ کو چھوڑ کے دکھاتا ہوں اگر تو آپ کو پیر کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کی جائے گا کمنٹس میں ضرور بتائی جائے گا یہ دوستو جوڑا ہے مکمل آپ اس کی چلنی پھلنی دیکھ لیں ماشاءاللہ جی یہ پیر ہے اگر تو اچھا لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا دوستو انشاءاللہ ان کا ارزل بھی ہے گا اور آپ سے وہ بھی شیئر کیا جائے گا اب ہماری یوٹیوب کی فیملی ہیں دوستو ابھی بائیکو جازت دیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اچھے ہو پیش آئیں گے آپ کے ساتھ اور کمنٹس میں ضرور بتائی جائے گا دوستو آپ کو کس طرح بطروں کو شو کروائے جائے اور کس طرح کی آپ کو ویڈیو دی جائے بلکم